دنیا کے پہلے ڈائیبٹک باکسر محمد علی نے اپنے کیریئر کی چھٹی فائٹ جیت لی مسلسل چھٹی کامیابی پر پاکستانی نسات برطانوی باکسر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں مستقبل کی پلاننگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے پہلے ڈائیبٹک ورلڈ چیمپئن بننا چاہتے ہیں اس سلسلے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے سپورٹ کی اپیل ہے وہ بھی ایک سپورٹسمن ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ سپورٹسمن بننا کتنا مشکل ہے یوں کہ زیابتیز کا برینڈ امبیسیڈر ہوں اور اس ناتے میں یہاں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان میں اس مر سے اگاہی کے لیے حکومتی معاونت درکار ہے ہمیں زیابتیز کے شکار افراد کو بھی کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بیماری نہیں بلکہ کنڈیشن ہے اور جس کو کنٹول کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں لوگ مجھ سے ہمارے منیجر اسد شمیم کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ابائی وطن پاکستان ہے اور مجھے اپنے ملک کے کام آنے پر فخر محسوس ہوگا باکسر محمد علی کو لائسنس دلا کر تاریخ رکم کرنے والے ان کے منیجر اسد شمیم نے کہا کہ علی اپنے کیریئر کی اب تک ساری فائٹس جیتا آ رہا ہے جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں محمد علی دنیا کا واحد ڈائیبیٹک اور پروفیشنل باکسر ہے جو ایک اعزاز کی بات ہے جو کامیابیہ علی نے حاصل کی ہیں ان کی پذیرائی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ بحثیت برطانوی اور بحثیت پاکستانی انہیں محمد علی پر فخر ہے کیونکہ باکسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زیبتی سے بھی لڑھے ہیں محمد علی باکسنگ پروموشنز کے سی ای او اصد شمیم نے مزید کہا کہ ہم اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں صرف باکسنگ ہی نہیں دیگر کھیلوں کا بھی پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ مجود ہے واضح ہے اصد شمیم نے تین برس کی سخت محنت کی بدولت برطانوی قانون میں ترمیم کر کے ڈائیبیٹک باکسرز کے لیے رنگ میں آنے کی راہ ہموار کی ہے موسیقی